اسلام علیکم ویلکم ٹو ناجی کا کچن آج ہم بنانے جا رہے ہیں گوار کی پھلی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کیلئے ہمیں چاہیے ایک پین اور اس میں لیں گے ہاف کپ ہوئی اس میں آئل تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے تو اس میں ہاف کپ ہی لیں گے اگر آپ چاہیں تو کم بھی لے سکتے ہیں اس کو ہلکا سا گرم کریں گے اور پھر اس میں شامل کر دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس جو کہ بلکل باریک کٹی ہوئی ہے اور اس میں لیں گے ہم باریک کٹے ہوئے لہسن کے جوے چار سے پانچ ادر زیرہ ہوگا اس میں ایک ٹیبل اسپون کڑی لیو ہوں گے دس سے بارہ پتے اور ثابت لال مرچ ہوگی چار سے پانچ ادر لیکن زیرہ کڑی پتہ اور ثابت لال مرچ کو ہم بعد میں ڈالیں گے وہ پیاس کے ساتھ نہیں فرائے کریں گے کیونکہ پھر وہ اوور کھوک ہو جائیں گے ان کا فلیور بلکل ختم ہو جائے گا تو دو سے تین منٹ تک ہم پیاس کو اور لہسن کو فرائے کریں گے یہ زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے بس اس کا جو پیاس کا ایک وائٹ سا کلر ہے وہ آ جائے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے زیرہ ثابت لال مرچ اور کڑی پتہ اور اس کو ایک سے دو منٹ تک مزید فرائے کریں گے کیس کا ایک اچھا سا فلیور آ جائے تو اب ہمارا بھاگار آل موسٹ ریڈی ہے اور اس کی بہت خوبصورت سی ایک شکل اور خوشبو آنے لگی بہت مزیدار سی تو اب اس میں ہم شامل کر دیں گے پانچ ادد میڈیم سائز کے ٹیمارٹر جو کہ ہم نے باریک کاٹ لیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ ہمیں میڈیم فلیم پہ ہی فرائے کرنا ہے بہت ہائی فلیم پہ ہم نہیں پکائیں گے ورنہ پیاز ہماری جل جائے گی تو اب اس میں ہم شامل کریں گے لہسن کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون اس میں ہمیں دو ٹیبل اسپون پانی ملایا ہے اور اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب اس میں ہم شامل کریں گے اپنے مسائلے جو کہ ہیں نمک 1 ٹی سپون کوٹی لال میش 1 ٹیبل اسپون ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون کشمیری لال میش 1 ٹی سپون اور اب اس میں شامل کر دیں گے چکن پاورڈر 1 ٹیبل اسپون اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو بہت اچھی طرح سے ہمیں بھوننا ہے تاکہ جو لہسن کا پیسٹ ہم نے اس میں شامل کیا اس کی سمیل بلکل ختم ہو جائے اور مسائلہ اچھی طرح سے بھون جائے اس میں بہت زیادہ مسائلے نہیں جاتے ہیں تو یہ ہی اس کے ٹوٹل مسائلے ہیں جو سبزی میں جائیں گے اب ہم شامل کر دیں گے ہاف کپ پانی اور اسے پھر اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب اس کو ہم کر دیں گے کورڈر 10 منٹ کے لیے تاکہ ہماری ٹیمارٹر اچھی طرح سے گل جائے 10 منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہماری ٹیمارٹر اچھی طرح سے گل جائے تو اب اس کو اسپون کی مدد سے ہم میش کریں گے بہت اچھی طرح سے ٹیمارٹر کو اچھی طرح سے میش کریں گے کہ اس کا اچھا سا پیسٹ بن جائے اور ہمارا مسائلہ اچھی طرح سے بھون جائے تو اس میں پیسز نہیں آنے چاہیں گے ٹیمارٹر کے اس کو بہت اچھی طرح سے ہم نے بھوننا ہے اب ہمارا اوئل اوپر آنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ہمارا مسائلہ بلکل دن ہے تو اس میں شامل کر دیں گے مگوار کی پھلی چوکہ ہم نے لیا ہاف کیجی اور اس کو اس طرح سے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے اب آنچ کو ہم ہلکا کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو پہلے سے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ اس کو پہلے سے بوائل کر کے مسائلے میں شامل کرتے ہیں اگر آپ اسے بوائل کریں گے تو اس کا نہ وہ ٹیسٹ رہ جاتا ہے نہ وہ شکل رہ جاتی ہے تو آپ اسی طرح سے بنائیں گے تو یہ بہت اچھا رہے گا تو اس میں شامل کر دیں گے دوہری مرچے بیچ سے کٹ کر کے اور اب اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون لیمن جوز تو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے لیمن جوز ڈالنے سے اس کا جو فلیور بہت ہی زبدیس ہو جاتا ہے تو اس کو اچھے سے کریں گے اور اب اس میں ہم شامل کریں گے پانی جو کہ ہے ہاف کپ اس سے زیادہ اس میں پانی نہیں جائے گا اور اسی میں گوار کی پھلی بہت اچھی طرح سے گل جائے گی تو اب اس کو ہمیں کر دینا ہے کور اور میڈیم فلیم پہ ہم اس کو رکھیں گے بیچ سے پچیس منٹ کے لیے اور اس کو بلکل بھی کھول کے بیچ میں چیک نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ اپنی اسٹیم میں ہی بہت اچھے سے کھو گی جب بیچ سے پچیس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تو ہماری گوار کی پھلی بلکل ریڈی ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے گل گئی ہے اور اس کا آئل بھی سائدوں پہ آگیا ہے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہائی فلیم پہ اس کو پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی پانی ہے تو وہ ڈرائے ہو جائے پھر اس میں شامل کر دیں گے ہاف کپ کے قریب باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور چولہ کر دیں گے بن تو ہماری گوار کی پھلی بلکل ریڈی ہے یہ بہت ہی جلدی سے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ اور مزیدار ہوتا ہے تو اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل بلکل بھی نہیں خراب ہوئی ہے یہ بہت ہی اپنے اوریجنل کلر پہ رہتی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کی فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہٹ دہ بیل آئیکن تینک یو